دوستوں آج ہم بات کریں گے پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے برینڈ کول گیٹ کی جس کی کمیابی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ زیادہ تر گھروں میں ٹوٹ پیٹس کو ٹوٹ پیٹس نہیں بلکہ کول گیٹ بولا جاتا ہے کسی برینڈ کے لیے اس سے بڑی کمیابی اور کیا ہو سکتی ہے یقیناً یہ اس برینڈ کے لیے سب سے بڑی کمیابی مانی جائے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ کول گیٹ کمپنی کی شروعات کیسے ہوئی تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کول گیٹ کمپنی کی شروعات آج سے تقریباً دوست دس سال پہلے ہوئی تھی دوستوں کول گیٹ ٹوٹ پیس بنانے والے کا نام ویلیم کول گیٹ تھا جن کا جنم پچیس جنوری سترہ ست تیراسی کو برطانیہ میں ہوا تھا ان کے والد کا نام رابرٹ کول گیٹ تھا جو کہ ایک قیسان تھے کچھ ہی عرصے بعد یہ ساری فیملی امریکہ کے شہر میری لینڈ شفٹ ہو گئے جہاں ویلیم کول گیٹ کے والد سابن اور موبتی بنایا کرتے تھے جو کہ آگے چل کر کامیاب بزنس ثابت نہ ہو سکا اسی وجہ سے ویلیم کول گیٹ کی گھر کی معاشی حالت بکڑتی گئی اس لئے ویلیم کول گیٹ نے سولہ سال کی عمر میں اسکول کی بڑھائی چھوڑ کر کام کرنے کا فیصلہ کیا کچھ عرصے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد ویلیم کول گیٹ نیو یارک چلے گئے جہاں انہوں نے سابن کی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ کام ویلیم کول گیٹ پہلے بھی کر چکے تھے اس لئے انہوں نے اسی کام کا انتخاب کیا یہاں کام کرتے ہوئے ویلیم کول گیٹ نے بزنس کے بہت سے گھڑ سکھے اور کام کے طرح کار کو خوب اچھی طرح جانا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ لوگ غلطیاں کہاں کر رہے ہیں اور ان غلطیوں سے کمپنی کو نقصان کیسے ہو رہا ہے تقریباً دو سال کام کرنے کے بعد ویلیم کول گیٹ نے یہ کمپنی چھوڑ دی اور ایک چھوٹے لیول پر انہوں نے سابن کی اپنی خود کی کمپنی بنائی اور اس کمپنی کا نام انہوں نے ویلیم کول گیٹ این کمپنی رکھا یہ کمپنی کافی اچھی طرح سے کام کر رہی تھی کچھ عرصے بعد ویلیم کول گیٹ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور کئی بار دل کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے یہ اپنی کمپنی پر توجہ نہ دے سکے اور کمپنی گھاٹے میں جانے لگی یعنی کافی نقصان اٹھانا پڑا طبیعت صحیح ہو جانے کے بعد انہوں نے کمپنی پر پہلے سے زیادہ فوکس کیا اور نقصان میں جاتی کمپنی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ویلیم کول گیٹ کافی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی کمپنی کا تیس فیصد حصہ چیلیٹی میں دینے کا فیصلہ کیا اور اس طرح کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا رہا اور غریب لوگوں کی بھی امداد ہوتی رہی دوستوں ویلیم کول گیٹ کامیابی کا سفر طے کرتے ہوئے آخر کار پچیس مارچ اٹھانا سا ستاون کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے بعد میں ان کے تین بیٹوں نے اس کمپنی کی کمان سنبھالی اور انہوں نے سابون کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے نام سے ایک ٹوٹ پیسٹ بھی لانچ کیا جس کا نام انہوں نے کول گیٹ رکھا جو آشکل کی طرح ٹیوب میں نہیں بلکہ جار میں ملا کرتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیوب اٹھانہ سو چھانوے سے پیکنگ میں بھی تستیاب ہونے لگی آگے چل کر سابون بنانے والی کمپنی نے ٹوٹ پیسٹ اور شیویم کنیم بھی بنائی کول گیٹ آگے چل کر پالملیف کے ساتھ مرچ ہو گئی اور اس کمپنی کے ساتھ مل کر پروڈک بنانے لگی اور اس کمپنی نے اس دور میں ہزاروں لوگوں کو روزگار مہیا کیا جن سے ان کے گھروں کے چولے جل رہے تھے جس کا سارا کریڈٹ صرف ویلیم کول گیٹ کو ہی جاتا ہے آج یہ کمپنی دنیا کے نمبر ون ویلیو ایبل کمپنی مانی جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی ویلیم کول گیٹ کی کہانی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی